ملک بھر میں سوب قوبیم پرچم سرنگوں شہید نمازیوں کے جزد خاکی آج برسہ کے حوالے کیے جائیں گے اجتماعی نماز جنازہ جمعرات یا جمعے کو ہوگی چار شہدہ کی میتیں پاکستان لائی جائیں گی جبکہ پانچ کی تدفین نیوزیلینڈ میں ہی ہوگی وزیر آزم جسینڈ آرڈون نے تازیتی کتاب میں تاثرات درج کیے کہا ہتیار رکھنے کے قانون کو تبدیل کر کے رہیں گے گن پالیسی میں تبدیلی نیوزیلینڈ کی کابینہ سر جوڑ کر بیچے گی نیوزیلینڈ میں تمام کمیونٹیز کی افراد کا شہدہ کو خراج عقیدت جائے شہادت پر پھول رکھنے کا سلسلہ جاری طلبہ کا خاص انداز میں خراج عقیدت کنیڈین وزیر آزم کا جنوبی نیپین میں مسجد کا دورہ کہا اسلام فوبیا اور نفرت کے لیے کہیں جگہ نہیں قبائلی علاقوں کے دس سالہ ترقیاتی منصوبے کے لیے مشابرتی عمل کا آغاز حکومت قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے پرعظم ہے عوام بے مثال ترقی دیکھیں گے وزیر آزم عمران خان کا ٹویٹ کہا مشابرتی عمل کا آغاز باجوڑ سے کیا جا رہا ہے قبائلی علاقے کے لیے سالانہ سو ارب روپے جاری کرنا چاہتے ہیں سانحہ مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات آپوزیشن لیڈر شہباز شریف جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے شہباز شریف جی آئی ٹی کو اپنا بیان قلم بند کرائیں گے نواز شریف کو پہلے ہی جی آئی ٹی نے طلب کر رکھا ہے